دوستو ٹیم انڈیا نے کئی بڑے موقع پر جیت حاصل کر بھارتیہ کرکٹ فینس کو کئی شاندار توفے دیئے ہیں بات کریں سال 1983 ورلڈ کپ کی جیت کی آج بھی ہر کرکٹ فینس کی سب سے سناری یادوں میں سے ایک ہے چاہے وہ دوستو بات کری جائے 2011 کے ورلڈ کپ کی جیت کی یا پھر سال 2007 کے T20 ورلڈ کپ کی جیت کی بھارتیہ ٹیم نے ہر موقع پر فینس کو یادگار توفے دیئے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارتیہ کرکٹی تیہاز کے چھ ایسے میچوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں آج بھی فینس دیکھ کر کافی نیراس ہو جاتے ہیں اور انہیں کافی برا بھی لگتا ہے تو چلیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو بینہ اسکیپ کی یہ لاسٹ تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت بنام شلنگ کا 1996 ورلڈ کپ سیمی فائنل کی بات ہے سال 1996 میں کولکتا کے ایڈن گارڈن میں بھارت اور شلنگ کا کے بیچ ورلڈ کپ سیمی فائنل کھیلا جا رہا تھا بھارتیہ ٹیم 1996 ورلڈ کپ میں پرمکھ دعویدار بھی مانی جا رہی تھی حالکہ سرلنگ کا نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 251 رن بنا دیئے تھے جواب میں بیٹنگ کرنے اتری بھارتیہ ٹیم تاس کے پتوں کی طرف بکھر سی گئی ٹیم انڈیا نے محض 120 رن بنائے اور 8 ویکٹ گوا چکی تھی پھر فینس نے ہنگامہ شروع کر دیا اور امپائروں نے میچ رو کر شلنگ کا کو جیت دے دی تھی دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر دو پر بھارت بنام شلنگ کا سال 2000 کوکا کولا چیمپینز ٹروفی فائنل کی بات ہے سال 2000 کی سارجہاں میں کھیلے گئے کوکا کولا چیمپینز ٹروفی میں فائنل میں شلنگ کا نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 299 رن بنائے اور جواب میں بھارتیہ ٹیم کے ول 54 رن بنا سکی ونڈے کرکٹ میں یہ بھارت کا سب سے نیونتم سکور بھی ہو گیا اور ٹیم میں سچین سورو ویورا جیسے دگج بلے باج ہونے کے باوجود بھی 10 بلے باج 10 رن کا بھی آکڑا نہ چھوپائے اور سب سے ادھے کر رن اگر کہا جائے اس وقت روبین سنگھ کے بلے سے نکلا تھا جو کی 11 رن تھا اب چلیے بات کرتے ہیں نمبر 3 پر بھارت بنام آسٹریلیا سال 2003 ورلڈ کپ فائنل بات ہے سال 2003 کے ورلڈ کپ فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں ملی قراری ہار کی بھارتیہ ٹیم کی سب سے نیراشہ جنک ہار میں سے ایک ہے دوستو سارو گانگولی کی کپتانی میں بھارتیہ ٹیم نے 1983 کے بعد پہلی بار فائنل میں پہنچنے کا اپنے آپ کو صحبہ کی پرابت کرایا تھا 20 سال بعد بھارتیہ ٹیم کے فائنس ورلڈ کپ کی آسہ لگائے بیٹھے تھے دوستو لیکن ٹیم انڈیا اس میں بھی جیت حاصل نہ کر سکی اب چلیے بات کرتے ہیں نمبر 4 کی بھارت بنام بانگلہ دیشلال 2007 ورلڈ کپ لیگ میچ کی بات ہے سال 2007 کے ورلڈ کپ کی ہار کی بھارتیہ کرکٹ اتحاس کی سب سے قراری ہار میں سے ایک ہے یہ دوستو سچین سورب درویڈ دھونی اور کمبلے جیسے لا جواب سٹار کھلاڑی ہونے کے باوجود بھی ٹیم کو لیگ مقابلے میں ہی باہر ہونا پڑا دوستو بانگلہ دیشلال نے بڑا اُلٹ فیر کرتے ہوئے بھارتیہ ٹیم کو ورلڈ کپ سے باہر کا راستہ دکھا دیا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر 5 پر بھارت بنام پاکستان سال 2017 چیمپئنز ٹروفی فائنل کی دوستو سال 2017 کے آئی سی سی ٹیمپئنز ٹروفی کے فائنل کو بھارتیہ کرکٹ فینس بھلا کیسے بھول سکتے ہیں دوستو بھومرہ کی وہ نو بول جس کی وجہ سے بھارت لگتار دوسری بار چیمپئن بننے سے رک گیا تھا لیکن دوستو اس سے بڑی نداشہ یہ تھی کہ ٹیم انڈیا فائنل میں پاکستان سے ہار گئی تھی دوستو اس لمحوں کو کبھی بھی بھارتیہ فینس بھولانا سکیں گے اور آج بھی اس میچ کو دیکھتے ہیں جب وہ ہائلائٹ تو کافی آگ ببولا ہو جاتے ہیں اب چلیے بات کرتے ہیں نمبر چھے پر بھارت بنام نیجلینڈ 2019 ورلڈ کپ سیم فائنل کی اس میچ میں فینس کو کافی زیادہ بھاوق کر دیا تھا اس کی کڑوی یادیں اب بھی ہمارے دلوں میں تاجہ ہیں دوستو 2019 نو جولائی کو انگلینڈ کے منچسٹر میں کھیلے گئے اس مہا مقابلے میں میڈیا کو قراری شکست ملی دوستو نیجلینڈ نے 249 رنوں کا لکش رکھا تھا جس کے جواب میں بھارتیہ ٹیم 281 رن پناہ کر سمٹ گئی اور دوستو اس میچ میں مہندر سنگھ دھونی روحید شرما جیسے دگج کھلاڑیوں کو ہم نے روتے ہوئے بھی دیکھا تھا دوستو ان میچوں کے علاوہ کون کون سے اور میچ ہیں جن کی ہار آج بھی سبھی کو کڑوی یادیں دیتی ہیں اور دوستو آج بھی دیکھ کر ہمیں کئی بار گصہ بھی آتا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں نیچے لکھے ضرور بتائیں کہ ایسے کون سے میچز آپ کے لیے کافی زیادہ دکھ دائک ہیں ساتھ ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ایسی اور امیزنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزیٹ کر کے پلیلیسٹ سیکشن میں جا کر اور بھی ویڈیوز کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ انڈین فینس تک پہنچائیے اور لائک سبسکرائب کرنا نہ بھوڑیں